اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں آج خبر آئی مدھر پردیش سے مدھر پردیش کے ہردہ میں بھیشن حادثہ ہو گیا ہے ایک پٹاخہ فیکٹری میں بھیشن آگ کے بعد زبردست دھماکے ہو رہے ہیں ساٹھ سے زیادہ گھر حادثے کی زد میں آ گئے ہیں سو سے زیادہ گھروں کو خالی کرا دیا گیا ہے راحت اور بچات کا کام تیزی سے چل رہا ہے ہردہ میں مدھر پردیش کے ہردہ میں دیکھیں کس طرح کی تصفیریں سامنے آئی ہیں اس وقت کی بڑی خبر لیکن آپ کو بتا دیں ایم پی کے ہردہ سے یہ بڑی خبر سامنے آئی ہے ہردہ فیکٹری میں دھماکے میں چھے لوگوں کی موت ہو گئی ہے اس دھماکے میں 63 لوگ بری طرح سے جھلسے ہیں جنہیں اسپطال پہنچایا گیا ہے گھائلوں کو زلہ اسپطال میں رفق کیا گیا اور وہاں ان کا علاج چل رہا ہے گمبھی روپ سے گھائلوں کو اندور بھیجا گیا ہے جو زیادہ گمبھی روپ سے گھائل تھے لیکن چھے لوگوں کی موت ہوئی ہے کس طرح کی آگ لگی تھی کہ آس پاس کے گھر بھی اس کی چپیٹ میں آ گیا ہے سو گھروں کو خالی کرایا گیا ہے مدر پردیش کے ہردہ میں جو یہ آگ لگی پٹاخہ فیکٹری میں اس میں 60 سے زیادہ لوگ جھلسے ہیں جو گمبھی روپ سے گھائل ہیں انہیں اندور بھیجا گیا ہے اور باقی گھائلوں کو زلہ اسپطال بھیجا گیا ہے وہاں رفق کیا گیا ہے لیکن دیکھیں یہ تصویریں بتانے کے لئے کافی ہیں کہ کس طرح کی بیشڑ آگ لگی پٹاخہ فیکٹری میں دیکھیں یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طرح سے جب آگ لگی اس کے بعد کا درشت دیکھئے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا اور دور دور تک آگ پھیلتی ہوئی دکھائی دیا اور اس کے آس پاس جو گھر موجود تھے وہ بھی اس آگ کی چپیٹ میں آ گئے رہات اور بچاپ کا کام تیزی سے کیا جا رہا ہے 60 سے زیادہ لوگ جھلسے ہیں یہ جانکاری مل رہی ہے جنہیں زلاسپتال پہنچایا گیا ہے لیکن چھے لوگوں کی موت ہو گئی ہے بہت ہی دردرہ خادصہ جس طرح سے یہ سپورٹ ہوا پہلے پٹاخہ فیکٹری میں اور اس کے بعد جب آگ لگی تو آس پاس کے گھروں کو بھی اپنی چپیٹ میں لے لیا مدھے پردیش کے ہاردہ میں ہوا ہے یہ بڑا خادصہ یہ بڑی درگھٹنا لیکن فیلحال رہات اور بچاپ کا کام تیزی سے کیا جا رہا ہے جو گمبھی روپ سے گھائل ہیں انہیں اندور ریفر کر دیا گیا ہے وہیں لگاتار پورے گھٹنا کرمپر اور کس طرح سے تیزی سے رات اور بچاپ کا کام کیا جا سکتا ہے کس طرح سے آگ پر قابو پایا جا سکتا ہے اس کو لے کر ہائی لیول میٹنگ بھی کی جا رہی ہے لگاتار نظر برائے ہوئے ہیں پردیش کے مکھے منتری بھی بیٹھک کر رہے ہیں اور وہ بھی نظر بنائے ہوئے ہیں لیکن آپ کو بتانے کے لئے کافی ہیں کس طرح سے یہ آگ لگی پٹاخہ فیکٹری میں بھیشن آگ کے بعد کس طرح سے دیکھئے آگ کا غبار دھوے کا غبار آگ بری طرح سے چاروں طرف پھیلتی دکھائی دی اور جو یہ ایریال تصویریں ہیں جو کیمرے سے تصویریں اوپر سے لی گئی ہیں وہ صاف طور پر بتا رہی ہیں کس طرح سے آگ فیکٹری میں لگی اور اس کے آس پاس جو رہائشی عمارتیں موجود تھیں جو گھر موجود تھے انہیں بھی اپنی چپیٹ میں لے لیا اور کہاں کہاں تک دیکھئے اس آگ کی لپٹے پہنچئے ہیں اس آگ کی جو آنچ ہے وہ کہاں کہاں تک پہنچئے اس جگہ پر وہ دکھائی دے رہا ہے ان باقی کی دونوں تصویروں میں تو تین تصویریں ایک ساتھ دکھاتے ہیں آپ کو حادثے کی تین تصویریں آسمان سے ہیلیکاپٹر سے لی گئی ہیں ہر طرف تباہی کا درشت دکھائی دے رہا ہے کئی گھر آگ کے زد میں آ گئے ہیں یہ بھی جانکاری مل رہے ہیں کہ اس کے آس پاس کے جو گھر تھے انہیں خالی بھی کرا لیا گیا ہے لگ بھگ سو گھر آس پاس کے خالی کرا لیا گیا ہے تو دیکھیں یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ دیکھیں آگ کی جو تصویر ہے وہ دکھاتی ہے وہ دکھاتی ہے کہ کیسی افرہ تفریقہ بولت دیکھیں کتنی اوپر آسمان تک دھومے کا خبار اٹھتا دکھائی دیا اور یہ جب آگ لگی ہے اس کے بعد پہلے آگ کی لپٹے بہت اوپر تک اٹھی ہیں اور پھر صرف دھواں ہر طرف دکھائی دے رہا تھا اس پٹاخہ فیکٹری میں آگ لگنے کی وجہ سے آس پاس کے جو گھر تھے کیونکہ یہ رہائشی علاقہ ہے آس پاس کا علاقہ جو گھر تھے وہ اس کی چپیٹ میں آگئے ہیں لگ بھگ سو کے قریب گھر جو ہیں ان کو خالی کرا گیا اور دیکھیں یہ ایریل ویو جو دکھا رہا ہے کہ کہاں کہاں تک دیکھیں صرف وہ جو پٹاخہ فیکٹری اور اس کے آس پاس کے جو گھر ہیں وہ دکھائی بھی نہیں دے رہے صاف طور پر کیونکہ ہر طرف دھواں ہیں اور اس کے بعد دیکھیں آس پاس کے جو گھر ہیں وہ بھی اس کی چپیٹ میں آگئے ہیں وہ بھی تباہ ہوئے ہیں یہاں تک کہ وہ گھر جو آس پاس کے چپیٹ میں آئے وہاں آگ لگی اور پھر باقی کے جو گھر تھے انہیں وہاں سے ہٹ آیا گیا دیکھئے یہ دیکھئے کس طرح کی افرہ تفری یہاں پر تھی دمکل کی گاڑیاں یہاں پر پہنچی لوگ راہت اور بچاپ کے لئے پہنچے اور تیزی سے یہاں سے لوگوں کو نکالنے کا کام شروع کیا گیا ساٹھ سے زیادہ لوگ کم بھی روپ سے گھائل ہوئے جن میں سے بہت کم بھی روپ سے جھلسے ہوئے لوگ تھے انہیں اندور ریفر کیا گیا لیکن دیکھئے یہاں دمکل کی گاڑیاں پہنچی تھی جو ستھانی لوگ تھے وہ بھی راہت اور بچاپ کے لئے جو کام کر رہے تھے یہاں پر ادھیکاری ان کی مدد کرنے کے لئے پہنچے تھے گاڑیاں ہٹائی جا رہے ہیں تاکہ فائر بریگیٹ کی گاڑی تیزی سے آگے پہنچے اور اپنا کام کرے آگ پر قابو پایا جا سکے کیونکہ آگ صرف پٹاخہ فیکٹری میں نہیں لگی کیونکہ پٹاخہ فیکٹری میں جو آگ لگی وہ اتنی بھیشن تھی کہ اس نے اپنے آسپاس کے جو گھر ہیں انہیں بھی اپنی چپیٹ میں لے لیا ان گھروں میں جو لوگ موجود تھے ان کو بھی اس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے جو آسپاس کے گھر ہیں یہاں پر جو الگ الگ ٹیم ہیں وہ موجود ہیں اور وہ رہا تھا بچاپ کے کام میں جھٹی ہوئی ہیں لیکن اس حادثے میں جو لوگ پرہاوت ہوئے سیدھے طور پر جنہوں نے دیکھا اسے ان کا کیا کہنا ہے وہ بھی سنیے پرتکش درچیوں کا کیا کہنا ہے دھماک ہوا گھر سے نکلا ہم تو یہ دم سے انگل آیا اوڑکا ہے تو ہمارا پیر میں ہم بھکتا جارہا اور ہمارا پیچھے انگل لگا پتہ نہیں ہو تو ایک دم سے ہم نے آواز سنی دھماکہ سننا اس کے بعد میں بھائن تھا بھائن سے نکلا تھوڑے دھر تو وہی بیٹ گیا وہاں سے پھر نکلا اور پھر گیا بھکت بھکت نکل گیا بہار پائپ لگا ہوا تھا پائپ لگا ہوا تھا پائپ لگا ہوا تھا سر گھر کے سامنے گھڑے تھے دیکھ رہے تھے ادھر سے وہ بم بلاشٹ ہوا تو جو بیلڈنگ کی ٹکڑے ہیں بغیرہ ہیں اب ہم گھر کی طرف بھاگ رہے تھے پیچھے سے آ کے لگ گیا آپ نے سنا یہ وہ گھائل ہیں ہردہ حادثے کے جو بہت دور تھے بہت دور سے دیکھ رہے تھے اور وہ بھی اس کی وجہ سے گھائل ہو گئے تو جو آسپاس کے گھروں میں موجود تھے لوگ یا فیکٹری میں موجود تھے بہاں کیا ہوا ہوگا اس کی ہم صرف کلپنا کر سکتے ہیں لیکن ہردہ حادثے پر سی اے موہن یادب نے بیان دیا ہے گرہ سچف کو جانچ کے آدیش دے لیے گئے ہیں یہ بتایا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ گرہ سچف سے پوری رپورٹ مانگی گئی ہے کہ دراصل یہ پورا حادثہ ہوا کیسے دوشیوں کے خلاف کاروائی بھی ہوگی یہ آشواسن دیا ہے مدھے پردیش کے مکھے منتری موہن یادب نے کیا کہا سنیے ہم نے سپورٹ ہوا ہے اس سپورٹ میں ابھی تک میری جانکری میں لائے گا ہے کہ لگ بک چھے لوگوں کی مرکتی ہوئی ہے اور پچاس زیادہ لوگ اس میں گھائل ہوئے ہیں اس گھٹنا کی جانکری آتے ہی ہم نے ترنت اپنے پرساسن کو ایکٹیو کرتے ہوئے جو ہو سکتا وہ سب کرنے کے لیے لگ بک پچاس زیادہ تیمبلنس ہم نے روانہ کر دی ہے اس میں گھائل ہوئے ہیں ترنت نجدیک کے ہسپیٹل میں اس کی سوی ڈھائیں ملے برن انٹ چالو ہو جائے اس لیے اندور بھوپال اور شنگ آباد سبی دور بادن انٹ اور ڈاکٹوں کے ٹیم تینات کر دی ہے ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ہیلیگاپٹر سے میرے اپنے کیمنیٹ میں جانکری آئی نسی منتری راہو دوے پرطاپ سین اے سی اے ساڈید کیسری ڈی جی ہوم کو اس پارٹ پر امانہ کیا چار سو زیادہ پولیس بل بھیجا ہے اور بھر سرکار کو بھی اوگت کرایا جس کے مادیم سے وہ ترنت ان کے مدد ملے ہم نے گھوشنا کیے کہ جو بھی گھائل ہوگا اس کا علاج پورا مفت کہہ جائے گا جن کے گھر میں یہ گھٹنا گھٹی ہے یا جن کی مرکتی ہوئی ہے پریوار کو لگ بک چار لاک روپے پرتی پریوار اس میں دینے کی ہم نے گھوشنا کیے ساتھ ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں جو گھائلیں ان کو پورا یتھا یوگ سب پرکار کا علاج کرائے جا سکے